بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسپلین کروں گی تو آپ نے یہ ویڈیو ضرور اینڈ تک دیکھنی ہے ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں چلیے جی ریڈنگ کو شروع کرتے ہیں یہاں سے شروع کریں گے eat healthy food that gives you the energy to work and play اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ healthy food یعنی اچھی غزہ کا استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کو طاقت ملے کام کرنے کے لیے کھیلنے کے لیے your body needs different types of food ہمارا جو جسم ہے وہ مختلف طرح کے غزائیں مانگتا ہے مختلف طرح کا کھانا مانگتا ہے the food you eat should include eggs, meat, milk, rice or bread, fruits and vegetables اب وہ کہہ رہے ہیں کس کی طرح کا food وہ بھی انہوں نے بتا دیا دیکھئے ہمیں انڈوں کی ضرورت پڑتی ہے گوشت کی, دودھ کی, rice چاولوں کی, bread تو بیسے ہم بچے اکثر ناشتے میں بہت شوق سے کھاتے ہیں fruits کی اور vegetables کی بھی اب یہاں دیکھئے ہم اکثر جو ہے سبزیوں کا استعمال نہیں کرتے ہم زیادہ تر گوشت کا استعمال کرتے تو سبزیوں کا استعمال بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہماری body body جو ہے وہ اچھے سے grow کر سکے drink six to eight glasses of clean water a day آپ نے ایک دن میں کتنے پانی کتنا پانی استعمال کرنا ہے چھے سے آٹھ گلاس پانی ضرور پینا ہے آگے get plenty of fresh water fresh air اب آپ نے ایک اور بات یہ تو تھا کھانے اور پینے کے بارے میں اب آپ نے جو ہے fresh air کا بھی use کرنا ہے دن میں مطلب تازہ ہوا یعنی صبح صبح کی ہوا تازہ ہوتی ہے بلکل جب ہم exercise کے لئے جاتے ہیں make sure you get lot of rest and sleep اس چیز کا بھی خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے آرام بھی کرنا ہے اور سونا بھی ہے یعنی ہر ٹائم کام نہیں کرتے رہنا چلیے جی آگے چلتے ہیں discuss and answer discuss and answer میں کیا آپ نے بتانا ہے make a list of food you like to eat آپ نے ایک list پناہ لینی ہے ایک لمبی لائنگ بنا رہے نہیں ہے اس میں آپ نے کیا لکھنا ہے جو کھانے آپ کو پسند ہے compare your list with your classmate list آپ پھر کیا کرنا ہے یہ اپنی جو آپ کی جو class fellow ہے یہ class fellow ہے اس کے ساتھ آپ نے اپنی list کو compare کرنا ہے which foods are healthy and which are the junk food پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اور وہ جو آپ کی دوست ہے یہ classmate ہے وہ junk food کتنا استعمال کر رہی ہے اور healthy food کتنا use کر رہی ہے اگر دیکھئے جی concept check ہے آپ نے filling the blanks کو fill کرنا ہے to stay alive and healthy your body needs plenty of fresh air blank میں آئے گا air clean water water آئے گا blank میں and healthy food اور اچھی غزہ food underline اس کو بھی آپ نے blank میں لکھنا ہے your body also need rest rest کو blank میں fill کر دینا ہے and exercise اور exercise exercise بھی blank میں تھی next page دیکھ لیجیے page number 11 staying safe we need to look after yourself by by taking care of our bodies and staying safe اب کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے اپنے آپ کا خیال رکھنا چاہیے اپنی body کا خیال رکھنا چاہیے here is some useful advice these rules will help you to keep you healthy and safe اب یہاں پر آپ کو آگے جا کر کچھ advises ملیں گی جن کے ذریعے آپ جو ہے healthy اچھی آپ کی growth بھی اچھی ہو سکتی اور آپ safe بھی رہ سکتے ہیں پہلا ہے animals never tease animals or worry them کبھی بھی جانوروں کو تنگ نہیں کرنا اور ان کو پریشان نہیں کرنا number two دیکھئے remember that frightened animals can scratch kick or bite اب یہ بھی دیکھ رہے ہیں آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کسی جنگلی جانور سے جو ہے آپ اس کو تنگ کر رہے ہیں تو وہ آپ کو کاٹ بھی سکتے ہیں آپ کو جو ہے مطلب harm بھی پہنچا سکتا ہے تو اس چیز کا بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے آگے دیکھئے بلوک پہلا بلوک میں لکھا ہے plants do not eat the berries fruits or nuts from plants you do not know کبھی بھی آپ نے کسی بھی ایسے پودے سے nuts یا fruits نہیں توڑ کے کھانے جن کا جس پودے آپ کو پتہ ہی نہ ہو کیا پتہ وہ آپ کے لئے dangerous ہوں some are poisonous they can make you ill کچھ جو پودے ہوتے ہیں جن کے پر fruits لگے ہوتے ہیں وہ آپ کے لئے dangerous بھی ہو سکتے ہیں harmful بھی ہو سکتے اب water کو دیکھئے do not play near water کبھی بھی پانی کے نزدیک جہاں سمندر ہو یا یہ پر مت کھیلیں never swim alone اکیلے کبھی بھی نہ تیرے never swim immediately after a meal جو ہی آپ کھانا کھا کے فارغ ہوں فورا ہی آپ نہ نہیں چلے جانا ورنہ یہ بھی آپ کے لئے dangerous ہو سکتا ہے یہ تھے کچھ safety measures جو ہم لے سکتے ہیں چھوٹے بچے کیونکہ چھوٹے بچوں کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہوتی اتنی زیادہ یہ تھا میرا آج کا lecture page number 10 پر page 11 پر امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ lecture سمجھ آگ جگہ ہو گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ chapter number 2 page number 12 اور 13 شیئر کروں گی تو مجھے رکھئے دعاوں میں اپنی تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ